انسان کو ان تمام چیزوں میں اپنے لیے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی مسئلہ اتکار فرما ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے بعض اوقات انسان کے درجات میں بلندی اللہ سبحانہ وتعالی نے لکھ رکھی ہوتی انسان کبھی اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالی نے اس کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے ایسے میں انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس طرح اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں لیکن انسان کو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت اور مسلحت کے تحت ہوتا ہے اور ایسا کرنا سرہ سر عدل پر مبنی ہے اگر وہ کسی کو وسط کے بعد تنگی دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے اور تنگی لانے والا بھی وہی ہے وہ جس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی ہی کا کرتا ہے اور بندوں کے لیے جسم سے خیر سمجھتا ہے اور اپنا فضل وہ ان کے لیے عام کر دیتا ہے لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالی کو تمام اختیارات کا مالک سمجھے انسان کا مال ہو یا علم ہو یا جسم ہو یا جو بھی نعمتیں اس نے دی ہے انسان کو اپنے خاص رحمت اور فضل کے ساتھ یہ دراصل اللہ تعالی کا بندوں پر احسان ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا وہ ان تمام چیزوں پر حق رکھتا ہے اگر انسان کو اللہ تعالی نہ دینا چاہے تو یہ بھی اس کا سرہ سر عدل پر مبنی فیصلہ ہے کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک وہ خود ہے بیسیکلی لفظ جو قبض ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور اس کو سکیڑنا مٹھی میں لے لینا قبضے میں لے لینا یا ملکیت میں لے لینا تو ان تمام معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کو چاہے غصت دے اور جس چیز کو چاہے سکیڑ دے اور جس چیز کو چاہے اپنی مٹھی میں لے اور جس چیز کو چاہے پھیلا دے بہرحال یہ اس کی اپنی حکمت اور اس کا اپنا فیصلہ ہے لیکن بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی کام ظلم پر مبنی نہیں کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا جب وہ بندوں سے کسی خیر کو روکتا ہے یا کسی مہربانی کو روکتا ہے تو وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے وہ اس کے علم اور قدرت پر مبنی ہوتی ہے اور بندوں کے امتحان کے لیے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اصل طاقت اسی کی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنی فیاضی کی ہے وہ دن رات دیتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں روکنے کی قدرت ہے جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے یعنی اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے حالات میں تنگی اس کے اپنے آمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور اس کے برعکس فراخی اس کی کسی نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جیسے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا یعنی تو دوسروں کے لئے رزق دروازے کھول دے تو تیرے لئے دروازے کھول دیے جائیں گے اور بعض اوقات انسان دوسروں پر بند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حالات میں تنگی پیدا کر دیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ سے کہا تھا یعنی دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور فیازی کا معاملہ کرتے رہو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی بعض اوقات ایک شخص کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اس سے روک کر دوسرے کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات بعض اقوام کو زیادہ نوازتا ہے بعض کے مقابلے میں لیکن اس کا دینا بھی امتحان کا ہے اور اس کا روک لینا بھی دراصل امتحان ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں اس کے پاس سپلائی میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس وجہ سے نہیں دے سکتا وہ ہر حال میں دے سکتا ہے اور دیتا ہے لیکن یہ وجہ اسی کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کیوں روک رہا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے بلندی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ بست کر دیتا ہے پھر اسی طرح کچھ اسباب اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تنگی واقع ہو جاتی ہے اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کے لیے کوشادگی ہو جاتی ہے یعنی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس پر جتنا چاہے کر دے يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غصت والا ہے علم والا ہے یعنی جب وہ دینے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا جیسا کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اللہم لا مانع لما آتیتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَا اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تُو عطا کر دے یعنی جسے تُو دینے کا فیصلہ کر لے اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا وَلَا مُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَا اور جس سے تُو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں یعنی اصل اختیار تو تیرے ہی پاس ہے وَلَا يَنْفَهُ ذَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَدِّ اور کسی بزرگی والے کو کوئی بزرگی فائدہ نہیں دیتی تیری بزرگی کے سامنے یعنی جس پر تُو فضل کرنا چاہے اسی پر ہی حقیقت میں فضل ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے دنیا میں انسانوں کے درجات رکھے ہیں کسی کو ایک چیز میں فضیلت دی ہے کسی کو دوسری چیز میں تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا مشہور معاورہ ہے کہ پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی جس کو زیادہ ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے اور جس کو کم ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے اور اس میں انسان کے ساتھ اوچ نیت جو بھی واقع ہوتی ہے وہ دراصل اس کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ سبحانو تعالی کی طرف پلٹانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةِ کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزماتے رہیں گے یعنی کبھی انسان کے اوپر وسط ہوگی اور کبھی تنگی ہوگی یہ تنگی جسم میں مال میں علم میں اور انسان کے احساسات اور جذبات کے اعتبار سے ہے پھر اسی طرح ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس تنگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے نجات کیسے ہو جیسے انسان کے بعض عمال انسان پر تنگی لاتے ہیں اسی طرح بعض عمال انسان کے لیے مست بھی لاتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کو کرز حسنہ دے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے زیادہ دے اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رزا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسط پیدا کرتا ہے کیونکہ وسط پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور تنگی کرنا بھی اسی کے حکم اسی کی مرضی اور اسی کی رزا سے ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے عامال کرتا رہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں اور وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے تاکہ اس کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے پھر اسی طرح خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی روکنے والا ہے یعنی جب کوئی شخص بخل کرتا ہے تنگی کرتا ہے تو اس سے بھی خیر روک دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو یعنی سب کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے یعنی اگر زیادہ مال ہو انسان کے پاس اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کم ہو جس کی وجہ سے وہ رب کو نہ بھولے کیونکہ رب کی یاد دنیا بھر کی دولت سے زیادہ بہترین اور قیمتی چیز ہے اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے دونوں پہلوں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو یعنی منادی کا مطلب ہے آواز دیتے ہیں پکار کر کہتے ہیں جس آواز کو زمین و آسمان کی تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جن کے کہ اے اللہ یعنی وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما یعنی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے یعنی جو دوسروں کے لئے خیر و بھلائی نہ کرے پھر تو اس سے بھی خیر و بھلائی کو دور کر دے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلہت ہوتی ہے روکنے میں وہاں دوسری طرف انسان کے کچھ آمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے یا خیر و بھلائی آنا رک جاتی ہے اور خصوصا اس وقت جب انسان دوسروں سے خیر و بھلائی روک لیتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن وہ ایک محدود حد کے اندر لوگوں کو دیتا ہے تاکہ زمین میں سرکشی اور فساد ہی نہ پہل جائے کیونکہ اگر اللہ سبحانو تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو انلیمٹیڈ دے دے تو پھر زمین اس سے بھی زیادہ فساد سے بھر جائے جس سے جو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الشورہ آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِمَّا يَشَاءِ اِنَّهُ بِعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے اُدھم مچا دیتے مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے انہیں دیکھ رہا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس بندے کو کس قوم کو کیا دیا جانا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بھلے طریقے سے جی سکیں کیونکہ بعض نعمتوں کا اضافہ انسانوں کے اندر سرکشی پیدا کر دیتا ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بستور سزا بھی بعض نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے یعنی انسان سے واپس لے لیتا ہے جس میں قرآن مجید میں دو باغ والوں کا قصہ بتایا گیا ہے جن میں سے ایک کو اپنے باغ پر تکبر تھا اور اس وجہ سے وہ دوسرے اپنے ساتھی کو یا کسی اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے باغ کو بھی ران کر دیا تو اس قیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے اور اس کا سارا فل مارا گیا یعنی سارا باغ تباہ ہو گیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر وہ کسی اور کو انسان نہیں سمجھتا تھا یعنی تکبر کا شکار تھا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیا ملتا رہا یعنی اسے سخت رگریٹ ہوا اور ندامت ہوئی کہ اس کی سوچ غلط تھی اور اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا کہ جو بھی اس نے انویسٹ کیا وہ سارے کا سارا مارا گیا اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا پھر اسی طرح ایک اور قصہ بھی ملتا ہے سورة القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مکہ والوں کو ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح صویرے ہی باغ کا پھل حاصل کر لیں گے توڑ لیں گے اور وہ کوئی بھی استثناء نہیں کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح پہنچ کر وہ سارا پھل ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہم اس کو لے لیں گے پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ بھی سوئے ہوئے تھے اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی اصل میں وہ کسی اور کو اس خیر میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے یتیموں اور مسکینوں کو نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے رات کے اندھیرے میں ہی پورے باغ کا پھل توڑ کر پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تو انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے اختیارات بھی اس کے پاس آگئے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر انسان کی آزمائش وہی سے شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ انسان کے پاس جو کچھ بھی اسے یہی سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور میرے پاس ایک کمانت ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو پا کر کرتا کیا ہوں اور اگر انسان تکبر کا شکار ہو یا یہ سمجھے کہ اس مال میں یا جو بھی اس کو صلاحیت ملی ہے خائل میں یا کچھ بھی اور کسی اور کا کچھ حصہ نہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کو آزمان لیتا ہے اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی تو تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا وَلَإِن کَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو میرا عذاب بھی بہت سخت اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے قوم سبا کا کہ جو بہت ہی مالدار قوم تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی انگیٹھیوں میں اود کی لکڑیاں جلتی تھی جو انتہائی مہنگی قسم کی خوشبو ہے لیکن اس پر وہ اپنے کھانے پکاتے تھے اور اسے عام استعمال ملاتے تھے کیونکہ بکسرت ان کو وہاں میسر تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَّبَعِن فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَ جَنَّتَانِ عَيَّمِينٍ وَشِمَال قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَتٌ طَيِّبَتٌ وَرَبٌ غَفُور قوم سباہ کے لئے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہیں ایک نشانی تھی اس مسکن کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ اور ستھرا شہر یعنی رہنے کے لئے اور ماف کرنے والا رب مگر ان لوگوں نے سرطابی کی سرکشی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے کچھ جھاؤ کے تھے یعنی اجار قسم کے درخت اور تھوڑی سی چند بیریان تھی ہم نے اسے سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ کی نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو آزمان لیتا ہے اور بعض اوقات ان کے تکبر اور غرور کی سزا ان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے افراد پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دیوئی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کا وقت تھا جب کھانا شروع ہوا تو اس نے بائے ہاتھ سے کھانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا میں نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا تم کھا بھی نہیں سکو گے اس کو صرف تکبر نے روکا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتا تھا اس نے اس کو اپنی شان کی خلاف سمجھا تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا دائیں ہاتھ کبھی بھی اس کے موہ تک نہیں پہنچا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلاحیت لے لی روک لی قبض کر لی پھر اسی طرح بعض وقت اللہ تعالیٰ انسان سے دیگر نعمتیں بھی لے لیتا ہے مثلا صحت کی نعمت اور اس میں انسان کا واضح کت امتحان بھی ہوتا ہے سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندہ کے ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا جو وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں ہنکا دیا یعنی مومن کے لیے صحت کا جانا ایک امتحان ہے لیکن فاجر اور نافرمان شخص کے لیے اس صحت کا جانا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے لیکن ہمیشہ انسان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کی نعمتیں چلی نہ جائیں نعمتوں میں صاحب علم لوگوں کا دنیا میں ہونا بھی ایک اللہ تعالی کی بہت بڑی انعیت ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک کے بعد ایک عالم ختم ہوتے جائیں گے اللہ تعالی ان کی روح قبض کرتے چلے جائیں گے اور دنیا میں صرف خجور کے چلکوں کی طرح گھٹیاں لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالی کو کوئی بھی پروانہ ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام روحوں کا بھی قبض کرنے والا ہے لہٰذا جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس پر بھی انسان کو اللہ تعالی کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی اور موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے اور انسان کی پیدائی سے پہلے ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے اس لیے جب کوئی عزیز قریبی رشتدار فوت ہو جائے اور جس کی وفات بہت بڑے صدمے کا سبب ہو تو اس وقت اللہ تعالی کی یہ صفت یاد کر لینی چاہیے کہ اس کی روح کو قبض کرنے والا اس کی زندگی کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے جو رب العزت ہے اور جس کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہے اس طرح انسان کا غم حلقہ ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تعالی کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی باتیں زبان سے نہیں نکالتا لیکن جب انسان ایسا نہیں سمجھتا جائے یہ یقین نہیں رکھتا تو بعض وقت وہ بیماری کو بعض وقت کسی ڈاکٹر کو بعض وقت کسی اور سبب کو علامت کرتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان دنیا سے چلا گیا ہے ٹھیک ہے ہر چیز اسواب کے پردے میں ہوتی ہے لیکن انسان کو یہ یاد رہے کہ اصل میں زندگی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے جب تک وہ چاہے عطا کرے اور جب چاہے لے لے اور کوئی بھی چیز اس کے جانے کا بہانہ بن جائے اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو قبض کرنا اپنی مٹھی میں لینا اس کو واپس لے لینا یہ اللہ سبحانو تعالی کی ایک صفت ہے لیکن کس طرح یہ کام ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے یعنی ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے اسی طرح کسی چیز کے ساتھ ہم اس کو تشبیح نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں خود بتا دی ہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے ہوں اگر اللہ تعالی مٹھی کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس کا ہاتھ اور اس کی مٹھی جیسے اس کے جلال اور شان کے لائق ہے وہ ویسی ہی ہے اور اسی طرح ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کا ذکر متعدد آیات اور احادیث وغیرہ میں بھی ہوتا ہے مثلا اللہ سبحانو تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہو قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالی نے ابلیس سے پوچھا ہے ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی انچا درجہ رکھنے والوں میں سے یعنی تو سمجھتا کیا ہے خود کو یعنی تم اللہ کے حکم پر جھکے کیوں نہیں تو اس میں اللہ سبحانو تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے کا ذکر کیا اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی عزت بخشی جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْ نَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو عزت و اکرام بخشا تو جب اللہ تعالی نے انسان کو عزت بخشی تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانو تعالی کو آنر دے عزت دے اس کے کرم کو سمجھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اسی طرح یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے کوئی سفید کوئی سرخ کوئی کالا کوئی ان کے درمیان کا کوئی نرم خو تو کوئی درشت خو کوئی سخت گیر کوئی خبیص تو کوئی پاک باز یعنی جیسی مٹی ویسا خمیر پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے اپنے ہاتھ کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی کیا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے اپنے آپ پر اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی پھر اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے کائنات کو بنایا سورة یاسین میں آتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَحَ مَالِكُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے چپائے پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں یعنی انسان کی ضرورت کی چیزیں بھی اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تورات کو بھی اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے لکھا آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہم کلامی کے لئے چنا اور آپ کے لئے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی یعنی آپ کو یہ اعزاز بخشا پھر اسی طرح بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں اس سے بھی اللہ تعالی کے ہاتھ کا اس بات ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی بہترین صدقے کو یہ جو طیب مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے ہتھیلی پر ربتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالی پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اس چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اگر وہ خجور ہو تو اس طرح وہ رحمان کی ہتھیلی میں نشو نماء پاتی ہے اب کیسے یہ ہم نہیں جانتے ہمیں جیسے بتایا گیا ہمارا ہم پر لازم ہے کہ مصبر ایسے ہی ایمان نے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہتھیلی کا ذکر ملتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالی زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگے وہ ان باتوں سے پاک اور بالتر ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اسی طرح بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا یعنی اللہ تعالی کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے اور ایک انگلی پر رکھے گا اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو یعنی باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہس لیے اور آپ کے سامنے کے دانت بھی دکھائی دینے لگے تو آپ کا یہ ہسنا دراصل اس جہودی عالم کے علم کی تصدیق میں تھا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن یعنی ہر چیز پر آج بھی اللہ کا کنٹرول ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا کنٹرول ہوگا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تھے تو اس وقت یہ بات سب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ جببار کہاں ہیں جببار کہاں ہیں تکبر کرنے والے تو ابھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے اور بائیں جھک رہے تھے حتی کہ میں نے دیکھا کہ ممبر تک نیچے ہل رہا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ گرنا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے کر یعنی اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ قیامت کا رقشہ آپ کے سامنے آ رہا تھا اور آپ اس کے خوف کی وجہ سے ایک طرح سے خود بھی لرز رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کا کیا عالم ہوگا تو آپ دیکھئے کہ اگر ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور القابض وہی ہے تو پھر ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کی ملکیت کو اور اس کے قبضہ قدرت کو مان جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بندگی کے لیے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے انسان کو دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے اور جب دعا مانگے تو اس وقت اس بات کا یقین ہو کہ وہی دینے والا ہے وہی رحمت کرنے والا ہے وہی دے تو مجھے مل سکتا ہے اور اگر وہ روک لے تو کوئی اور دے نہیں سکتا اور خصوصاً وہ دعا کہ اللہم لا معنی آلما آتیتا ولا معتی لما مناتا ولا ینفوز الجد من کل جد ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تو کوئی اور روک نہیں سکتا جیسے کہ ایک اور حدیث میں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو اپنے چچا کے بیٹے کو خاص طور پر یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے جان رکھو اگر ساری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خوشک ہو گئے تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے اس کے کنٹرول اور اس کے اختیار اور اس کے قبض قدرت پر پورا یقین ہونا چاہیے ایسا یقین کہ جو انسان کو بہادر بنا دے اور انسان اپنا پورا پورا توقل اور بھروسہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات پر کرے اور دوسری طرف انسان اللہ کے راستے میں دینے والا ہو اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا ہو تاکہ اس پر بھی غصتیں ہوں اور انسان اپنے آپ کو بخل سے بچائے دل کی تنگی سے بچائے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں دلوں کے تنگ ہوتے ہیں دوسروں کو معاف نہیں کرتے باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں خود بھی سینے کی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ماحول کو پراغندہ کرتے ہیں ایسے کام کرنے والے دراصل اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام نہیں کرتے تو ہمیں ہر طرح کی تنگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور پھر یہ ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نہیں انسان کے حق میں جو لکھا وہ بہترین لکھا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا انسان جب اس کے حالات تنگ ہونے لگے تو یہ بات یاد رکھے کہ قُلْ لَيُسِبَنَا اِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ ایسا نہیں پہنچ سکتا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا اور اس کے لکھنے میں بھی بھلائی ہے اور پھر انسان یوں تنگی آنے پر بھی راضی رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جو راضی ہو جائے اس سے راضی ہوتا ہے اور جو ناراض ہو اس سے وہ ناراض ہوتا ہے پھر اسی طرح تنگی پر سبر اور خوشحالی پر شکر یہی مومن کے شایان شان ہے اور جو شخص تکلیف آنے پر سبر کرتا ہے اور اچھا ملنے پر شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے سبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے اور اسی طرح جب ایک کانٹا بھی مومن کو چپتا ہے تھوڑی سے بھی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے تو آخر میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان کر ان پر ایمان لا کر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بھی بدلنے کی کوشش کرے اور جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے وہی کھولنے والا ہے راستوں کو مشکلات کو غموں کو اور دکھوں کو اور وہی دینے والا ہے خوشحالی اور آسانی کو اور سب چیزیں اسی کے حکم سے تہ پاتی ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان زیادہ زیادہ اپنے رب کی طرف راغب ہو اور اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھے اور پھر امیری اور فقیری کے دونوں کے شرط سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے اسی طرح بندہ اپنی دعاؤں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً مانگی ہوئی ہیں ان میں مختلف طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کرتا رہے جب انسان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر لازمی طور پر اس کی سوچ بدل جاتی اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بدل جاتا ہے جب سوچ میں تبدیلی آتی ہے تو ہی رویے میں تبدیلی آ سکتی اس لیے انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا رہے اور اس طرح کے تمام شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اللہم انیعوذ بکا من فتنة النار وعداب النار ومن شر الغناء والفقر اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے آگ کے عذاب سے مالداری کے شر سے اور فقیری کے شر سے کیونکہ ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نعمت کا ہونا انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا اور بعض اوقات نعمت کا جانا انسان کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے بہرحال انسان اللہ سے خیر ہی مانگتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقصوط والغفلت والعیلت والذلت والمسکنہ واعوذ بکا من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعت والریائی واعوذ بکا من الصمم والبکم والجنون واللذام والبرس والسیئی الاسقام اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی بزدلی اور بخل سے انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی سے غفلت سے مفلسی اور زلت سے اناداری سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے نافرمانی اور مخالفت اور نفاق سے بری شہرت اور دکھاوے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن گنگے پن اور پاگل پن سے کوڑ برس اور تمام بری بیماریوں سے کتنی خوبصورت دعا ہے جو انسان کو ہر طرح کے غموں سے آزاد کرنے والی ہے اور پھر آخر میں انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش کے بغیر ہی موت دینا اور ہم مرتبک تیرے ہی تسندیدہ دین پر دنیا سے رخصت ہو اور تجھے راضی کر کے ہی دنیا سے جائیں تو بہرحال یہ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفت القابض کہنا ہی ہے جو ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی غم آ جاتا ہے دل تنگ ہونے لگتا ہے یا کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے زمین تنگ ہو گئی ہے ہر چیز میں مشکل اور پریشانی آ گئی ہے بظاہر انسان کو ان تمام چیزوں میں اپنے لئے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی مسئلہ اتکار فرما ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے بعض اوقات انسان کے درجات میں بلندی اللہ سبحانو تعالی نے لکھ رکھی ہوتی انسان کبھی اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالی نے اس کے لئے لکھ رکھا ہوتا ہے ایسے میں انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائشہ جاتی ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس طرح اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں حکمت اور مسلحت کے تحت ہوتا ہے اور ایسا کرنا سراسر عدل پر مبنی ہے اگر وہ کسی کو وسط کے بعد تنگی دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کیونکہ وسط دینے والا بھی وہی ہے اور تنگی لانے والا بھی وہی ہے وہ جس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی ہی کا کرتا ہے اور بندوں کے لئے جس میں سے وہ خیر سمجھتا ہے اور اپنا فضل وہ ان کے لئے عام کر دیتا ہے لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات کا مالک سمجھے انسان کا مال ہو یا علم ہو یا جسم ہو یا جو بھی نعمتیں اس نے دی ہے انسان کو اپنے خاص رحمت اور فضل کے ساتھ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا وندوں پر احسان ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا وہ ان تمام چیزوں پر حق رکھتا ہے سرہ سر عدل پر مبنی فیصلہ ہے کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک وہ خود ہے بیسیکلی لفظ جو قبض ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور اس کو سکیڑنا مٹھی میں لے لینا قبضے میں لے لینا یا ملکیت میں لے لینا تو ان تمام معنیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جس چیز کو چاہے غصت دے اور جس چیز کو چاہے سکیڑ دے اور جس چیز کو چاہے اپنی مٹھی میں لے اور جس چیز کو چاہے پھیلا دے بہرحال یہ اس کی اپنی حکمت اور اس کا اپنا فیصلہ ہے لیکن بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ظلم پر مبنی نہیں کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا اور ظلم کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا جب وہ بندوں سے کسی خیر کو روکتا ہے یا کسی مہربانی کو روکتا ہے تو وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے وہ اس کے علم اور قدرت پر مبنی ہوتی ہے اور بندوں کے امتحان کے لیے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اصل طاقت اسی کی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنی فیاضی کی ہے وہ دن رات دیتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں روکنے کی قدرت ہے جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے یعنی اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے حالات میں تنگی اس کے اپنے عامال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور اس کے برقس فراخی اس کی کسی نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے جیسے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا یعنی تو دوسروں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے تو تیرے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور بعض اوقات انسان دوسروں پر بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں تنگی پیدا کر دیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ سے کہا تھا کہ لا توقی فیوکا علیکی تو مت روکنا ورنہ تم پر روک دیا جائے گا یعنی دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور فیاضی کا معاملہ کرتے رہو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ بعض اوقات ایک شخص کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اس سے روک کر دوسرے کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اس کا دینا بھی امتحان کا ہے اور اس کا روک لینا بھی دراصل امتحان ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں اس کے پاس سپلائی میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے یہ اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس وجہ سے نہیں دے سکتا وہ ہر حال میں دے سکتا ہے اور دیتا ہے لیکن یہ وجہ اسی کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کیوں روک رہا ہے اور پھر جس کو چاہتا ہے بلندی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ پست کر دیتا ہے پھر اسی طرح کچھ اسباب اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تنگی واقع ہو جاتی ہے اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کے لیے کشادگی ہو جاتی ہے یعنی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جس پر جتنا چاہے کر دے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غصت والا ہے علم والا ہے یعنی جب وہ دینے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا جیسا کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے اللہم لا مانع لما آطیتا ولا معتی لما منعتا اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تُو عطا کر دے یعنی جس سے تُو دینے کا فیصلہ کر لے اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ولا معتی لما منعتا اور جس سے تُو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں یعنی اصل اختیار تو تیرے ہی پاس ہے ولا ينفع ذل جد من کل جد اور کسی بزرگی والے کو کوئی بزرگی فائدہ نہیں دیتی تیری بزرگی کے سامنے یعنی جس پر تُو فضل کرنا چاہے اسی پر ہی حقیقت میں فضل ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالی نے دنیا میں انسانوں کے درجات رکھے ہیں کسی کو ایک چیز میں فضیلت دی ہے کسی کو دوسری چیز میں تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا مشہور معاورہ ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی جس کو زیادہ ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے اور جس کو کم ملتا ہے اونچ نیت جو بھی واقع ہوتی ہے وہ دراصل اس کو سکھانے کے لئے ہوتی ہے اور اللہ سبحانو تعالی کی طرف پلٹانے کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَنَبْلُوْكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَ کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزماتے رہیں گے یعنی کبھی انسان کے اوپر وست ہوگی اور کبھی تنگی ہوگی یہ تنگی جسم میں مال میں علم میں اور انسان کے حساسات اور جذبات کے اعتبار سے ہے پھر اسی طرح ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس تنگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے نجات کیسے ہو جیسے انسان کے بعض عمال انسان پر تنگی لاتے ہیں اسی طرح بعض عمال انسان کے لئے مست بھی لاتے ہیں اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کو کرز حسنہ دے یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو اللہ تعالی اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے زیادہ دے اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رزا کے لئے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے وسط پیدا کرتا ہے کیونکہ وسط پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور تنگی کرنا بھی اسی کے حکم اسی کی مرضی اور اسی کی رزا سے ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے عامال کرتا رہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں اور وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے تاکہ اس کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے پھر اسی طرح خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی روکنے والا ہے یعنی جب کوئی شخص بخل کرتا ہے تنگی کرتا ہے تو اس سے بھی خیر روک دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج تلو ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ یعنی سب کو پکارا جارہا ہوتا ہے اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے یعنی اگر زیادہ مال ہو انسان کے پاس اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کم ہو جس کی وجہ سے وہ رب کو نہ بھولے کیونکہ رب کی یاد دنیا بھر کی دولت سے زیادہ بہترین اور قیمتی چیز ہے اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے دونوں پہلوں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں اور اس منادی کو یعنی منادی کا مطلب ہے آواز دیتے ہیں پکار کر کہتے ہیں جس آواز کو زمین و آسمان کی تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جن کے کہ اے اللہ یعنی وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما یعنی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے یعنی جو دوسروں کے لئے خیر و بھلائی نہ کرے پھر تو اس سے بھی خیر و بھلائی کو دور کر دے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مسئلہت ہوتی ہے روکنے میں وہاں دوسری طرف انسان کے کچھ عامال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے یا خیر و بھلائی آنا رک جاتی ہے اور خصوصاً اس وقت جب انسان دوسروں سے خیر و بھلائی روک لیتا ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں لیکن وہ ایک محدود حد کے اندر لوگوں کو دیتا ہے تاکہ زمین میں سرکشی اور فساد ہی نہ پھیل جائے کیونکہ اگر اللہ سبحانو تعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو انلیمٹیڈ دے دے تو پھر زمین اس سے بھی زیادہ فساد سے بھر جائے جس سے جو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة تشورہ آیت نمبر ٢ونٹی سیون میں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَّا يَشَا اِنَّهُ بِعْبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے اودھم مچا دیتے مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے انہیں دیکھ رہا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس بندے کو کس قوم کو کیا دیا جانا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بھلے طریقے سے جی سکیں کیونکہ بعض نعمتوں کا اضافہ انسانوں کے اندر سرکشی پیدا کر دیتا ہے اسی طرح بعض وقت اللہ تعالیٰ بستور سزا بھی بعض نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے یعنی انسان سے واپس لے لیتا ہے جس میں قرآن مجید میں دو باغ والوں کا قصہ بتایا گیا ہے جن میں سے ایک کو اپنے باغ پر تکبر تھا اور اس وجہ سے وہ دوسرے اپنے ساتھی کو یا کسی اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے باغ کو بھی ران کر دیا تو اس قیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے اور اس کا سارا فل مارا گیا یعنی سارا باغ تباہ ہو گیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور اس بنا پر وہ کسی اور کو انسان نہیں سمجھتا تھا یعنی تکبر کا شکار تھا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہا یعنی اسے سخت رگریٹ ہوا اور ندامت ہوئی کہ اس کی سوچ غلط تھی اور اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا کہ جو بھی اس نے انویسٹ کیا وہ سارے کا سارا مارا گیا اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا پھر اسی طرح ایک اور قصہ بھی ملتا ہے سورة القلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مکہ والوں کو ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح صویرے ہی باغ کا پھل حاصل کر لیں گے توڑ لیں گے اور وہ کوئی بھی استثناء نہیں کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح پہنچ کر وہ سارا پھل ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ہم اس کو لے لیں گے پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی اصل میں وہ کسی اور کو اس خیر میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے انسان بعض وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک اختیار دیتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے اختیارات بھی اس کے پاس آگئے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو پھر انسان کی آزمائش وہی سے شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اسے یہی سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور میرے پاس ایک کمانت ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو پا کر کرتا کیا ہوں اور اگر انسان تکبر کا شکار ہو یا یہ سمجھے کہ اس مال میں یا جو بھی اس کو صلاحیت ملی ہے خائل میں یا کچھ بھی اور کسی اور کا کچھ حصہ نہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کو آزمائل لیتا ہے اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی تو تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا وَلَإِن کَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو میرا عذاب بھی بہت سخت اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے قوم سبا کا کہ جو بہت ہی مالدار قوم تھی کہا جاتا ہے کہ ان کی انگیٹھیوں میں اود کی لکڑیاں جلتی تھی جو انتہائی مہنگی قسم کی خوشبو ہے لیکن اس پر وہ اپنے کھانے پکاتے تھے اور اسے عام استعمال ملاتے تھے کیونکہ پکسرت ان کو وہاں میسر تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لِسَّبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَ جَنَّتَانِ عَيَّمِينٍ وَشِمَال قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور قوم سبا کے لئے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہیں ایک نشانی تھی اس مسکن کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ اور ستھرا شہر یعنی رہنے کے لئے اور ماف کرنے والا رب مگر ان لوگوں نے سرطابی کی سرکشی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے کچھ جھاؤ کے تھے یعنی اجار قسم کے درخت اور تھوڑی سی چند بیریاں تھی ہم نے اسے سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں یعنی جو لوگ اللہ کی نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو آزمان لیتا ہے اور بعض اوقات ان کے تکبر اور غرور کی سزا ان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے افراد پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دیوئی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کا وقت تھا جب کھانا شروع ہوا تو اس نے بائے ہاتھ سے کھانا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائے ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا میں نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا تم کھا بھی نہیں سکو گے اس کو صرف تکبر نے روکا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتا تھا اس نے اس کو اپنی شان کی خلاف سمجھا تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا دائیں ہاتھ کبھی بھی اس کے موہ تک نہیں پہنچا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلاحیت لے لی روک لی قبض کر لی پھر اسی طرح بعض وقت اللہ تعالیٰ انسان سے دیگر نعمتیں بھی لے لیتا ہے مثلا صحت کی نعمت اور اس میں انسان کا واضح کت امتحان بھی ہوتا ہے سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندہ کے ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا جو وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کے اس کے مالک نے اسے باندیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں ہنکا دیا یعنی مومن کے لیے صحت کا جانا ایک امتحان ہے لیکن فاجر اور نافرمان شخص کے لیے اس صحت کا جانا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے لیکن ہمیشہ انسان کو اس بار سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کی نعمتیں چلی نہ جائیں نعمتوں میں صاحب علم لوگوں کا دنیا میں ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی انعائت ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک کے بعد ایک عالم ختم ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرتے چلے جائیں گے اور دنیا میں صرف خجور کے چلکوں کی طرح گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پروانہ ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کا بھی قبض کرنے والا ہے لہٰذا جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی اور موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے اور انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے اس لئے جب کوئی عزیز قریبی رشتدار فوت ہو جائے اور جس کی وفات بہت بڑے صدمے کا سبب ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد کر لینی چاہیے کہ اس کی روح کو قبض کرنے والا اس کی زندگی کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے جو رب العزت ہے اور جس کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہے اس طرح انسان کا غم حلقہ ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں زبان سے نہیں نکالتا لیکن جب انسان ایسا نہیں سمجھتا جائے یہ یقین نہیں رکھتا تو بعض وقت وہ بیماری کو بعض وقت کسی ڈاکٹر کو بعض وقت کسی اور سبب کو ولامت کرتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان دنیا سے چلا گیا ہے ٹھیک ہے ہر چیز اسواب کے پردے میں ہوتی ہے لیکن انسان کو یہ یاد رہے کہ اصل میں زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جب تک وہ چاہے عطا کرے اور جب چاہے لے لے اور کوئی بھی چیز اس کے جانے کا بہانہ بن جائے اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو قبض کرنا اپنی مٹھی میں لینا اس کو واپس لے لینا یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی ایک صفت ہے لیکن کس طرح یہ کام ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم نہیں جانتے یعنی ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے اسی طرح کسی چیز کے ساتھ ہم اس کو تشبیح نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود بتا دی ہیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے ہوں اگر اللہ تعالیٰ مٹھی کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں اس کا ہاتھ اور اس کی مٹھی جیسے اس کے جلال اور شان کے لائق ہے وہ ویسی ہی ہے اور اسی طرح ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کا ذکر متعدد آیات اور احادیث وغیرہ میں بھی ہوتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہو قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی انچا درجہ رکھنے والوں میں سے یعنی تو سمجھتا کیا ہے خود کو یعنی تم اللہ کے حکم پر جھکے کیوں نہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے بنانے کا ذکر کیا اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت بخشی جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْ نَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو عزت و اکرام بخشا تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عونر دے عزت دے اس کے کرم کو سمجھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اسی طرح یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے کوئی سفید کوئی سرخ کوئی کالا کوئی ان کے درمیان کا کوئی نرم خو تو کوئی درشت خو کوئی سخت گیر کوئی خبیص تو کوئی پاک باز یعنی جیسی مٹی ویسا خمیر پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی کیا ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رب نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے اپنے آپ پر اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کائنات کو بنایا سورة یاسین میں آتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَحَ مَالِكُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے چپائے پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں یعنی انسان کی ضرورت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کے لئے چنا اور آپ کے لئے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی یعنی آپ کو یہ اعزاز بخشا پھر اسی طرح بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اثبات ہوتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بہترین صدقے کو یہ جو طیب مال سے صدقہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے ہتھیلی پر ربتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اس چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اگر وہ خجور ہو تو اس طرح وہ رحمان کی ہتھیلی میں نشون و ماں پاتی ہے اب کیسے ہی ہم نہیں جانتے ہمیں جیسے بتایا گیا ہمارا ہم پر لازم ہے کہ ایسے ہی ایمان نے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی ہتھیلی کا ذکر ملتا ہے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِ سبحانہو وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگے وہ ان باتوں سے پاک اور بالتر ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اسی طرح بعض روایات سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے اور ایک انگلی پر رکھے گا اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو یعنی باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہس لیے اور آپ کے سامنے کے دانت بھی دکھائی دینے لگے تو آپ کا یہ ہسنا دراصل اس یہودی عالم کے علم کی تصدیق میں تھا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن یعنی ہر چیز پر آج بھی اللہ کا کنٹرول ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کا کنٹرول ہوگا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تھے تو اس وقت یہ بات سب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ جببار اپنے آسمان اور زمین کو ہاتھ میں لے لیں گے یعنی قیامت کے دن اور مٹھی بند کیا اور اسے کھولنے لگے پھر فرمائیں گے میں ہوں جببار کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے تو ابھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے اور بائیں جھک رہے تھے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ممبر تک نیچے ہل رہا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ گرنا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے کر یعنی اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ قیامت کا رقشہ آپ کے سامنے آ رہا تھا اور آپ اس کے خوف کی وجہ سے ایک طرح سے خود بھی لرز رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کا کیا عالم ہوگا تو آپ دیکھئے کہ اگر ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور القابض